امام حسین کو قتل کرنے کے بعد یزید نے رسول اللہ کی بیٹیوں کو قید کروایا اور کہا انہیں قیدی بنا کے میری دربار لے گیا رسول اللہ کی بیٹیاں قید ہوگے جب یزید کی دربار پہنچی تو وہ ہس ہس کے زمانے کو اپنا مقام بتاتا رہا اور یہ کہتا رہا کہ آج میری تادا اور بابا زندہ ہوتے تو اولاد رسول کا حشر دیتے کہ میں نے ان کے جوانوں کو مار دیا اور ان کی عورتوں کو بیزت کر دیا امام سجاد کے خطبے کے بعد جب سوئے ہوئے لوگوں کے ضمیر چاہنے لگے تو یزید نے یہ کہا کہ رسول اللہ کی خاندان کو قید بیٹا دو بس رسول اللہ کی بیٹیاں نوازیاں امام سجاد کے ساتھ غریبوں اور بیوارثوں کی طرح قید میں رہنے لگی دن گزرنے لگے ان بیوارث بیبیوں میں ایک چھوٹی بچی بھی تھی جس کو تاریخ نے سکینہ پنت حسین لکھا وہ اپنے بابا کے سینے پر سویا کرتی تھی وہ رات کو اپنے بابا کو بے بنا یاد کرتی تھی تاریخ نے لکھا وہ روتی رہتی تھی اور بابا بابا کہتی رہتی تھی اس بچی کے رونے کی آواز میں اتنا درد تھا کہ یزید کے محل کی دیواریں ہلنے لگی یزید نے کہا کہ اس بچی کی آواز میں مجھے پیچین کر کے لکھا ہے اس کو زندان میں رکھو تاکہ اس کی رونے کی آواز میرے پاسٹ آئے بس اس چہار سال کی بچی کو زندان کی اندھیرے میں رکھا گیا وہ تنہا اندھیرے میں بھار بھار رونے لگی اس بچی کی پیچین کرنے والی آواز یزید کے کونوں تک بھار بھار آتے رہی یزید زیادہ شراب پینے لگا پھر بھی اسے نین نہ آئے بل آخر اس نے کہا پوچھو یہ بچی چاہتی کیا ہے سپاہی امام سجاد کے باز آکے کہنے لگے یزید کہتا ہے اس بچی سے پوچھو یہ چاہتی کیا ہے ہر پل کیوں روتی رہتی ہے امام سجاد نے روکے کہا یہ بچی اپنے بابا کو چاہتی ہے اسے ایک بار اس کے بابا کا سر دے دو یہ خاموش ہو جائے گی بس یزید نے امام حسین کا سر زندان میں بھیجوایا جیسے ہی بی بی سکیرہ نے اپنے بابا کا کٹا ہوا سر دیکھا بوزاروں کا تار روڑے لگی اور کھینے لگی بابا مجھے آپ کے بینہ نیند نہیں آتی آپ کے بعد شور مجھے تماشے مارتا رہا بابا آپ کے بعد کوئی مجھے تازیہ نے مارتا رہا بابا آپ کے بعد ہمیں قید کر دیا گیا مجھے زندان میں رکھا گیا بس وہ بچی روتی رہی اپنے بابا کے سر کو چونتی رہی اور اتنے میں رونے کی آواز ختم ہوئی اور امام سجاد کہنے لگے اِنَّا لِلَّاہِ وَإِنَّا لِهِ رَاجِعُونَ امام سجاد نے بی بی زینب سے کہا جاؤ اے میری ماں جاؤ سکینہ کو دیکھو اور سپاہیوں سے کہا ہمیں تین دن کا پانی اکٹھا دیا جائے تاکہ میں اپنی بہن کو گسل دے سکوں بس اس زندان کے اندھیرے میں اس چار سالہ بچی کو گسل دے رہا تھا کیا اتنی بھی بی بی زینب روتے روتے امام سجاد کے پاس آئی اور دستی عدب کو جوڑ کے عرض کرنے لگی اے میرے بیٹا تو وقت کا امام ہے ایک مسالہ لے کے تیرے پاس آئی ہوں امام سجاد نے بی بی زینب کے چہرے کو دیکھا اور فرمانے لگی اے میری ماں زینب آپ خود عالماء ہیں اور دین کے مسائل جانتی ہیں ایسا کیا مسالہ ہے جس کا جواب آپ کے پاس نہیں بی بی زینب رو رو کے پرمانے لگی اے سجاد جیسے ہی گسل دینے کے لیے میں نے سکینہ کی لباس پہ ہاتھ رکھا تو میں نے دیکھا کربلا سے لے کے کوفہ و شاہم کے بازار تک اور کوفہ و شاہم کے بازار سے لے کے اس زندہ تک سکینہ ایک ہی لباس میں رہی ہے اس بچی نے اتنے تازیہ رکھائے کہ اس کا لباس اور اس کی خال مل چکے اب لباس کو اتارتے ہیں تو سکینہ کی خال بھی اتراتے ہیں سجاد بتاؤ کہ اس محسوم بچی کا گسل اس لباس بیتے یا یہ لباس اتارے امام سجاد خون کے آنسو رونے لگے اور فرمانے لگے اے میری ماں اللہ کی مرضی یہ ہے کہ سکینہ کو اسی لباس کے ساتھ تتفین کیا جائے تاکہ روز محشر یہ اپنے نانا کے پاس اسی حال میں پہنچے اور کہے کہ ان کی امت نے ان کی بیٹی کے ساتھ کیا کیا بس امام سجاد نے اس قید خانے میں اس معصوم بچی کو تفنا دیا سلام ہو معصوم شہزادی سکینہ بنت حسین پر اللہ پاک کو عبادت کے بعد جو سب سے زیادہ اچھا عمل لگتا ہے وہ کسی کو کھانا کھلانا ہے تب ہی محمد و آل محمد ہمیشہ دستر خان بچھایا کرتے تھے اپنے چہنے والوں کو دشمنوں کو دوستوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے امام حسن علیہ السلام کا دستر خان مدینے میں تاریخ کا حصہ رہا ہے اور اس دستر خانے امام حسن کو آنے والے امام اللہ کے ولی اور سید و سادات بچھاتے رہتے ہیں چاہے وہ کلندر شہباز ہو یا میرے دادا شاہ شمس تبریز وہ ہمیشہ دستر خانے امام حسن بچھاتے بھی تھے اور بار بار یہ فرماتے تھے کہ دستر خانے امام حسن بچھانا یا اس پہ بیٹھ کے کھانا کھانا ایک عظیم عبادت ہے تب ہی ایک حقیر انسان کی حیثیت سے جتنی اللہ نے میرے دامن میں مصد بکشی ہم نے دستر خانے امام حسن میرے دادا کی درگاہ سید حسین شاہ شمسی پہ بچھایا ہے مجھے امید ہے کہ آپ اس دستر خان پہ آئیں گے اور نیاز امام حسن کھا کر اپنے اور ہمارے لئے دعا کریں گے اس درگاہ پہ امام حسین اور امام علی علیہ السلام کی قبر مبارک کی مٹی بھی ہے جو مومنین کربو بھلا جا نہیں سکتے ان سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور قبر امام حسین اور قبر امام علی علیہ السلام کے مٹی کی زیارت کر کے اپنا ایمان تازہ کریں اور اس درگاہ پہ آبِ شفا یعنی جنابِ عباس علمدار کی قبر مبارک کی آس پاس جو پانی تواف کرتا ہے وہ فی سبیل اللہ دیا جاتا ہے اس پانی میں اللہ نے بیمار کے لئے شفا اور بے روزگار کے لئے روزگار کی راہ رکھی ہے مجھے امید ہے اس پاک مقدس پانی پینے کے بعد اللہ آپ کے مسئلے مسائل ختم فرمائیں گے اللہ تمام مومنین کو سلامت رکھے اللہ تمام مومنین کو سلامت رکھے